ویوماً على ظہر الكثیب تعذرت علی وآلت حلفتاً لم تحللی افاتم محلاً بعض حادت تذللی وانت انتقاث ازمات صرمی فاجملی اغررت منی ان حبت قاتلی وانت محما تعمر القلب يفعلي اچھا بھئی سوہ معلقات میں سے پہلا معلقہ چل رہا ہے عمر القیس کا بھئی عمر القیس اور عمر القیس جو ہے وہ اپنے عشق و محبت کے کچھ احوال بکر کر رہا ہے بھئی اور میں نے بتلایا تھا آپ کو کہ یہ عرب شہرہ کا طریقہ تھا کہ وہ قصیدے کی افتیدہ کے اندر اپنے عشق و محبت کا تذکرہ کرتے اپنے جوانی کے ایام کو ذکر کرتے اور اپنی عشقہ کے حسن و جمال کو ذکر کرتے اور اس کو تشبید کہتے ہیں کیا کہتے ہیں تشبید اور اس کے بعد پھر اپنے مقصد کی طرف حضور کرتے اور پھر اپنا مقصد ذکر کرتے تو شروع میں یہ جو حسن و جمال وغیرہ اور عشقہ کا ذکر کرتے محبت کو ذکر کرتے اس کو تشبید کہتے ہیں اور اس کی وجہ یہ ہے کیونکہ عام لوگ ان باتوں کو بہت پسند کرتے ہیں تو شروع میں جب قصیدے کی تیرا میں یہ باتیں آتی ہیں تو سب لوگ متوجہ ہو جاتے ہیں آنکھیں کھل جاتی ہیں کان متوجہ ہو جاتے تو اس کے بعد پھر شاید جب سب متوجہ ہو گئے تو اس کے بعد پھر اپنے مقصد کی طرف مڑتا اور پھر اپنا مقصد ذکر کر دیتا ہے تو یہاں اس وقت ابھی تشبید چل رہی ہے عمرو قیص اپنے عشق و محبت کے ایام کا تذکرہ کر رہا ہے تو آگے کہتا ہے وَيَوْمَنْ عَلَىٰ ظَحْرِ الْقَصِیبِ تَعَذَّرَتْ عَلَيَّ وَآلَكْ حَلْفَةً لَمْ تَحَلَّلِ ظَحْرِ الْقَصِیبِ کثیب کہتے ہیں ریت کے ٹیلے کو کثیب کسے کہتے ہیں ریت کا ٹیلہ اور ظَحْرُ الْقَصِیبِ تیلے کی پُشْت یعنی تیلے کا اوپر والا حصہ تَعَذَّرَةً تَعَذَّرَةً کا معنی ہے کسی پر سختی کرنا کسی کو مشکل میں ڈالنا وَآلَكْ آلَا يُولِ اِلَا کا معنی ہے قسم اٹھانا قسم اٹھانا حَلْفَةً حَلْف بھی قسم کو کہتے ہیں لَمْ تَحَلَّلِ تَحَلُّل کہتے ہیں قسم میں استثناء کرنا استثناء کرنا ایک یہ ہے کہ انسان ویسے قسم اٹھائے تو اس میں پھر کوئی راستہ باقی نہیں رہتا اور بعض وقت اس میں استثناء کر دیتا ہے تو راستہ نکل آتا ہے بھئی مثلا آپ اپنے ساتھی قسم اٹھا کر کہتے ہیں کہ میں واللہ آپ کے گھر نہیں آؤں گا بس یہ کہہ کر آپ فاموش ہو گئے دیکھا اب آپ نے کوئی استثناء نہیں کیا کوئی راستہ نہیں چھوڑا اب آپ جب بھی جائیں گے قسم ٹوٹ جائے گی قسم ٹوٹ جائے گی لیکن بعض وقت انسان استثناء کر دیتا ہے کوئی صورت جواز کی نکال دیتا ہے مثلا آپ قسم یوں اٹھاتے ہیں کہ واللہ میں آپ کے گھر نہیں آؤں گا اللہ یہ کہ آپ مجھے چائے پھلائیں دیکھا اب وہ آپ کو چائے پھلا دے گا اب آپ گھر جائیں گے تو آپ قسم ٹوٹی نہیں کیونکہ آپ نے استثناء کر دیا صورت نکال دی راستہ نکال دیا تو یہ اس کو کہتے ہیں تحلل کیا کہتے ہیں استثناء کرنا یعنی تحلل حلال سے ہے نا حلال ہونے کا راستہ بنا لینا صورت سمجھ میں آگے بھی تو امرو قیس کہتا ہے وَيَوْمَنْ عَلَى ظَهْرِ الْقَثِيبِ ریت کے تھیلے پر تَعَذْ ذَرَتْ میری عشیقہ نے مجھ پر سختی کی تَعَذْ ذَرَتْ علیہ میری عشیقہ نے مجھ پر سختی کی وَآلَكْ حَلْفَتًا آلہ کا معنی بھی قسم اٹھانا اور حلف بھی قسم تو یہ حلفتن مقول مطلق ہے بھئی مقول مطلق کسے کہتے ہیں وہ مصدر جو ماقبل فیل کے معنی میں ہو ذَرَبْتُ ذَرْبَنْ یہ ذَرْبَنْ کیا ہے مقول مطلق اور یہ ذَرَبْتُ ذَرْبَنْ یہ تو اسی لفظ سے ہے بعض اوقات لفظ تو وہی ہوتے ہیں باب الگ ہوتا ہے جیسے اَمْبَتَ نَبَاتًا اَمْبَتَ بَبِقْعَال مزید فی ہے اور نَبَاتًا یہ کیا ہے مجرد ہے اور کبھی کبھار لفظ ہی الگ الگ ہوتے ہیں جیسے قَعَتُ جُلُوسًا لیکن معنی ایک ہونا ضروری ہے قَعَدَ کا معنی بھی بیٹھنا اور جلسہ کا معنی بھی بیٹھنا تو معنی ایک ہونا ضروری ہے پھر چاہے لفظ ایک ہو لفظ ایک ہو لیکن باب الگ ہو اور چاہے بلکل لفظ ہی کیا ہو الگ الگ کہتے ہیں یہاں لفظ ہی الگ ہیں ایک ہے آلہ اور دوسرا ہے خلفتہ لیکن معنی ایک ہی ہے وَآلَتْ خَلْفَتًا اور اس نے قسم اٹھائی لَمْ تَحَلَّلِ جس میں اس نے استثناء نہیں کیا کوئی خلال ہونے کی سورات نہیں چھوڑی امرو القیف کہتا ہے کہ ایک دن میری عشیقہ نے مجھ پر سختی کی یعنی سختی کی اور ایسی قسم اٹھائی جس میں اس نے کوئی خلال ہونے کی صورت نہیں رہتی یعنی مجھے چھوڑنے کی قسم اٹھائی کہ میں تمہیں چھوڑ دوں گی اور کوئی استثناء بھی نہیں کیا کوئی استثناء نہیں کیا اچھا لَمْ تَحَلَّلِ اصل میں تھا لَمْ تَتَحَلَّلِ دو تا تھی اور آپ نے پڑھا ہے کہ مزارے کے شروع میں دو تائے مفقوحہ جمع ہو جائیں تو ایک کو حضب کرنا جائز تَتَحَلَّلِ دیکھو دو تا ہیں اور دونوں پر فتحہ ہونا ضروری ہے دونوں پر زبر ہو جیسے قرآن میں اس کی مثال ہے تَنَزَّلُ تَنَزَّلُ الْمَلَائِكَةَ اصل میں کیا ہے تَتَنَزَّلُ اس لئے ماضی نہیں ہے کیونکہ ماضی تَنَزَّلَ لَمْ پر زبر آنی چاہیے تھی بھئی لیکن یہاں لام پر کیا ہے پیش ماضی تو مبنی علل فتحہ ہوتی ہے تو یہ پیش بتلا رہا ہے معروہ یہ کیا ہے مزارے تو سوال پیدا ہوتا ہے مزارے میں تو دو تا ایک تا تو ماضی میں بھی تھی تَنَزَّلَ یَتَنَزَّلُ پھر علامت مزارے اس پر داخل ہوتی ہے تو ایک اور تا ہونی چاہیے تھی تو ذابطہ آپ کو یاد رہے گا جب بھی دو تائے مفتوحہ جمع ہو جائیں تو ایک کو حضب کرنا جائز مزارے کے شروع میں اچھا پھر میں نے آپ کو ایک ذابطہ بتلایا تھا کہ نکیرہ کے بعد اگر فیل آ جائے تو وہ عموماً اس کے لئے کیا بنتا ہے صفت اور پھر موصوف صفت کا ترجمہ ایسے موقع پر موصوف سے پہلے کیا لے آنگے ایسا یاد ایسی تو حلفتاً نکیرہ آیا اور لم تحل لی فیل آیا حلفتاً ایسی قسم لم تحل لی جس میں اس نے استثناء کی کوئی صورت نہ رکھتی وَيَوْمَنْ عَلَىٰ وَهْرِ الْقَرْفِی بِتَعَذَّرَتْ عَلَيَّا اور ایک دن میری عشیقہ نے ایک ریز کے تیلے کی پشت پر مستفر سختی تھی وَآلَتْ حَلْفَتَلْ لَمْ تَحَلُّ لِي اور اس نے ایسی قسم اٹھا لی لم تحل لی ایسی قسم اٹھائی جس میں اس نے استثناء نہیں کیا جس میں اس نے حلال ہونے کی کوئی صورت نہ چھوڑی اچھا اب اس عشیقہ سے کونسی عشیقہ مراد تو بعضوں نے کہا ماں قبل میں جو مرضعہ کا ذکر آیا تھا وہی مراد ہے اور بعضوں نے کہا کہ نہیں یہ اس کے جس کے ساتھ اس کا معاشقہ سب سے مشہور تھا اس کے چچا کی بیٹی عونیزہ جو ہے اس کے بارے میں یہ کہہ رہا ہے کہ اس نے مجھ پر سختی تھی مانا سمجھ میں آگیا بھئی یہ حمزہ ندا کے لئے ہے آپ نے پڑھے ندا کے لئے کسیں غروف ہیں پانچ حمزہ اے ایہ ایا اور ہیا جی تو یہ حمزہ ندا کے لئے اے یا فاطمہ اور پھر فاطمہ یہ اصل میں تھا یا فاطمہ تو جی اور آپ نے پڑھا منادہ میں کبھی ترخیم کرتے ہیں یعنی آخر سے ایک دو حروف پڑا دیتے ہیں اس کو مختصر کرنے کے لئے اور تو یہاں پر بھی تا آخر میں تھی بولتا اس کو ختم کر دیا گیا تو یہ ترخیم کہلاتی ہے اور پھر ترخیم جب کر لی جائے جو ماقبل والا حرف رہ جاتا ہے جیسے یہاں کیا رہ گیا آخر میں میم تو اس میم پر وہی حرکت پڑھنا بھی جائز جو پہلے تھی اور فاطمہ تو اس میں میم پر کیا ہے فتحہ زبر ہے تو یہاں پر بھی اسی طرح یہ حرکت پڑھنا جائز تو افاتمہ اور چاہیں تو اس کو ایسا بنا لیں جیسے اس کے آخر میں کوئی ساتھ ہی ہی نہیں یہ لفت اسی طرح تھا جب یہ لفت اسی طرح تھا تو یہ تو منادہ مفرد معرفہ ہے اور منادہ مفرد معرفہ کیا ہوتا ہے مبنی علاج رم تو اس پر بھی کیا زمہ پڑھنا بھی جائز تو افاتمہ دونوں طرح پڑھنا جائز ہے دونوں روایتیں اس میں آئیں محلن محل بمانے ام ہل کے ہے ام ہل کے اور یہ بمانہ یہ استعمال ہوتا ہے کسی کو جیسے آپ کو جلدی کرنے لگے آپ اس کو کہتے ہیں اتمنان سے بھئی صبر سے آرام سے تو اس کیلئے عربی میں کہتے ہیں محلن کیا معنی ہے صبر سے اتمنان سے تو یہ محلن کس معنی میں ہے آم ہل کے معنی میں ہے محل محل مطلق ہے آپ میں پڑھایا نہیں شکر تو شکرن عرب شکر تو شکرن کہتے ہیں یا صرف شکرن کہتے ہیں ہمیشہ شکرن کہتے ہیں تو یہ ہم اچھا بعضہ حادت تدلل بعض کتابوں میں بعضہ ہوگا بعضہ غلطہ ہے کتابت کی غلطی ہے بعضہ غاد کریں اس کو بے غاد بعض تدلل تدلل کہتے ہیں ناز اور نخرے دکھانا تدلل کا معنی ناز اور نخرے دکھانا یعنی ناز اور نخرے کسے کہتے ہیں ناز اور نخرے یہ کہ ظاہر یہ کرنا کہ اس شخص کے دل میں اس بات کے خلاف ہے ظاہر یہ کرنا لیکن واقع میں ایسا نہ ہو یہ یوں کہہ ناز اور نخرے یہ ہے کہ جب ایک شخص کی محبت پر یقین ہو تو اس کی محبت کے بقدر اس کو تن کرنا اور تکلیف پہنچانا یہ کیا ہے ناز اور نخرے وَإِن كُنْ تِقَدْ أَزْمَاتِ فَرْمِ فَأَجْمِلِ اس کا معنی ہے پکہ ارادہ کر لینا پکہ ارادہ کر لینا فرمی فرم کہتے ہیں جدائی کو جدہ ہونا اور اجملہ یزمیلو خوبصورت بنانا افاتیمہ محلن بازہ حاضر تدللی ایف آ تو امرو اول قیس کہتا ہے کہ ایک دن ایک ریس کے ٹیلے پر میری عشیقہ نے مجھ پر سختی کی اور مجھے چھوڑنے کی ایسی قسم اٹھائی جس میں اس نے کوئی راستہ نہیں چھوڑا تو امرو قیس کہتا ہے اے فاطمہ کہ اے فاطمہ محلن اس میں نام سے یعنی سبر سے یعنی نرمی کرو بازہ حاضر تدللی یہاں فعل محضوب ہے دعی بازہ حاضر تدللی سبر سے کام لو اور اس ناز کچھ ناز نخرے کو چھوڑ سبر سے کام لو ناز نخرے کو کچھ چھوڑ تو یہ فعل محلن اس پر دلالت کر رہا ہے بھئی اسی سے سمجھ میں آرہا ہے کہ وہ کیا کہنا چاہ رہا ہے تو یہاں کیا فعل نکال لیں گے دعی کہ اے فاطمہ ذرا اتمنان سے تھوڑے سے اس ناز نخرے کو چھوڑ دو اس کو وَإِنْ كُنْ تِقَدْ اَزْمَعْتِ فَرْمِ یعنی تم ناز نخرے تکھا رہی ہو وَإِنْ كُنْ تِقَدْ اَزْمَعْتِ اور اگر تُو نے پکا ارادہ کر لیا ہے فَرْمِ مجھے چھوڑنے کا فَعَجْمِلِي تو پھر اچھے طریقے سے کرو چھوڑنا ہے تو اچھے طریقے سے مجھے چھوڑو اس طرح سختی کرتے ہوئے نہ چھوڑو پڑی اَفَاطِمَ مَحْلًا بَعْضَ حَذَتْ تَدَلُّ وَإِنْ كُنْتِ قَدْ اَزْمَعْتِ صَرْمِ فَعَجْمِلِ اچھا اے فاطمہ ذرا نرمی کرو اور اس ناز و نخرے کو کچھ کم کر دو چھوڑ دو اور اگر تم نے مجھے چھوڑنے کا پکا ارادہ کر لی ہے تو اچھے طریقے سے چھوڑو اچھا اب یا فاطمہ اس سے کون مراد ہے پھر وہی بات بعضوں نے کہا وہی مرزعہ کا نام کیا تھا فاطمہ اور یہ اس کی بات ہو رہی ہے یہ جو آگے فاطمہ لفظ آیا اسی سے انہوں نے کہا معلوم ہوا یہ انیزہ کی بات نہیں ہو رہی یہ کس کی بات ہو رہی ہے کسی دوسری اشیقہ کی بات ہو رہی ہے اور ماں قبل مرزعہ کا ذکر ہے معلوم ہوا اس کے ذکر ہے جبکہ بعضوں نے کہا نہیں یہ انیزہ ہی کا ذکر ہو رہا ہے اور پھر وہ جواب یہ دیتے ہیں کہ انیزہ اس کا اصل نام نہیں تھا اصل نام اس کا فاطمہ تھا انیزہ اس کا لقب تھا اس سے مشہور تھا یہ نام مشہور تھا لیکن اس کا نام فاطمہ تھا آگے دیکھئے اغررہ منی انہ حبت قاتلی وَأَنَّكِ مَهْمَا تَأْمُرِ الْقَلْبَ يَفْعَلِ غررہ غررہ کا منت دھوکہ دینا آگررہ کی حمزہ استخدام کے لئے ہے استخدام سوال کے لئے آپ جانتے ہیں حمزہ آگرہ تَزَعِدًا کیا آپ نے زید کی پٹائی کی ہے تو غررہ غررہ کا منت دھوکہ دینا مَهْمَا جُو بِ تَأْمُرِ قَلْبَ تَأْمَرَ اَمْرَ 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 تَأْمَنِنی کیا تجھے دھوکے میں ڈالا ہے مِنِّنی میری طرف سے اس بات میں کیا تجھے دھوکے میں ڈالا ہے میری طرف سے یہ اَنَّا خُبَّ کی قَاتِلی یہ یہ فاعل ہے اَغَرْرَ اَغَرْرَ فاعل ہے اس لئے یہاں اَنَّا پڑھیں گی کیونکہ فاعل کیا ہوتا ہے مفرد اور مفرد کے مقام میں کیا پڑھتے ہیں اَنَّا یہ اَنَّا کیا عمل کرتا ہے اِنَّا زَيْدًا قَائِمُن ترجمہ کرو اِنَّا زَيْدًا قَائِمُن یقیناً زید کھڑا ہے بے شک زید کھڑا ہے یا صرف زید کھڑا ہے بے شک یا یقیناً ضروری نہیں اَلَانا ہاں بس کلام میں زور ہے تاقید ہے بات سمجھ میں آگئی بچ اور اگر میں کہوں اَنَّا زَيْدًا قَائِمُن اب کیا ترجمہ ہوگا جی اب ترجمہ ہوگا زید کا قیام اب بات ادھوری ہے پہلے اِنَّا تھا اِنَّا جملے پر داخل ہوتا ہے بات پوری تھی اب اَنَّا آیا اَنَّا کیا کرتا ہے جملے کو کس حکم میں کر دیتا ہے مفرد کے معنی میں کر دیں کا مطلب یہ اب بات پوری نہیں اَنَّا زَيْدًا قَائِمُن زید کا قیام آپ کسی کو دس دفعہ یہ کہیں وہ کہے گا بات کو پوری کریں اس کے قیام کو کیا ہوا صورت سمجھ میں آگئی بھئی اَنَّا زَيْدًا قَائِمُن زید کا قیام اچھا تو یہاں پر بھی اسی طرح ہے خبر کے مستر کی اضافت کر دو اَنَّا کے اسم کی طرف تو وہ مفرد بن جائے گا بھئی اچھا اچھا اگر راکی مینی کیا تجھے دھوکے میں ڈالا ہے میری طرف کہ اس بات نے اَنَّا خُبَّة کی قاتلی کہ تیری محبت مجھے قتل کر رہی ہے مجھے قتل کرنے والی ہے کیا تجھے اس بات نے دھوکے میں ڈالا ہے کہ تیری محبت مجھے قتل کر ڈالا ہے وَأَنَّا کی مَحْمَا تَأْمُرِ الْقَلْبَ يَفْعَلِي اور کیا تجھے اس بات نے دھوکے میں ڈالا ہے کہ اَنَّا کی مَحْمَا تَأْمُرِ الْقَلْبَ کہ تُو جو کچھ حکم دے گی الْقَلْبَ اس دل کو یعنی میرے دل تُو جو کچھ حکم دے گی میرے اس دل کو یفعلی تو ویسا ہی کرے گا اے فاطمہ ذرا اذناز اور نخرے کو کم کر اور اگر تُو نے مجھے چھوڑنے کا ارادہ کیا ہے تو اچھے طریقے سے چھوڑ کیا تجھے اس بات نے دھوکے میں ڈالا ہے کہ تیری محبت نے مجھے مار ڈالا ہے اور اس بات نے تجھے دھوکے میں ڈالا ہے کہ تُو جو بھی میرے دل کو کہے گی میرے دل ویسا ہی کرے تو یہ حمزہ ہے استخام لیکن یاد رکھیں یہاں استخام مقصود نہیں یہ حمزہ اس بات کے لیے ہے یعنی یہ حمزہ ایک تقریر ہے قررر تقریر کا کیا معنی اس بات اس بات تو یہ حمزہ تقریر کے لیے ہے یعنی اس بات کے لیے ہے تو عمرو قیس یہاں محبت نے مجھے مار ڈالا ہے اور میرا دل تمہارے خابو میں ہے جو تم حکم کرو گی میرا دل ویسا ہی کرے تجھے اس حکم میں ڈال دیا ہے میری طرف سے اس بات نے کہ تیرے محبت نے مجھے مار ڈالا ہے اور جو کچھ میرے دل کو حکم کرے گی وہ ایسا ہی کرے گا میں نے آپ کو پہلے بھی بتایا زیدن زاریبن کیا ترجمہ زید مارنے والا ہے سارے یہی ترجمہ کرتے ہیں زاریبن اس میں فائل کا ترجمہ والا کے ساتھ نہیں کرنا بھئی کئی ضرورت ہو تو پھر کرو بات سمجھ میں آگئی زیدن زاریبن کا معنی زید پٹائی کر رہا ہے اگر آپ حال کی بات کر رہے ہیں ماضی کی بات کر رہے ہیں تو ترجمہ زید نے پٹائی کی تھی اور اگر آپ مستقبل کی بات کر رہے ہیں تو زید پٹائی کرے گا موقع یا نہیں حالانکہ مستقبل نہیں زاریب تو زید تب ہی بنے گا جب وہ اس وقت پٹائی کر رہا تو ہم اس کو کہیں گے وہ زاریب ہے تو لہذا آپ نے ہمیشہ اس میں فائل کا ترجمہ موقع کے مطابق ترجمہ کرنا ہے اس لئے میں نے کیا ترجمہ کیا ویسے ترجمہ کریں تو تیری محبت مجھے قتل کرنے والی ہے کیا مانا مستقبل کی بات کر رہے نہیں بلکہ حال کا ترجمہ کرو تیری بلکہ ماضی کا تیری محبت نے مجھے قتل کر جالا ہے اور محبت نے قتل کیا کیا مانا یہاں قتل کا مانا قتل نہیں مانا ہے تضلیل کرنا انتہا درجہ کی ذلت تک پہنچا دینا مانا سمجھ میں آیا بھئی تیری محبت نے مجھے قتل کر ڈالا یعنی انتہا درجہ کی رسوائی اور ذلت تک پہنچا دیا ہے اور میرے اپنے اوپر بھی خابو نہیں جو تم حکم کرتی ہو مانا جدا سیابی میری ذات کو اپنی ذات سے تو وہ جدا ہو جائے جدا ہو جائے کیا مانا تو جدا کر دے اپنی ذات کو میری ذات ہو جائے کہنا یہ چاہتا ہے کہ اے میری عشیقہ تو جانتی ہے کہ مجھے تجھ سے انتہا درجہ کی محبت ہے اور میں ویسے تجھے چھوڑنا چاہوں تو چھوڑنے کی کوئی صورت نہیں لیکن اگر لیکن اگر تُو مجھے چھوڑنے کا پکا ارادہ کر لے تُو مجھے چھوڑنا چاہے گی تو میرا دل تو تیرے تابع ہے میرا دل وہ ہی کرتا ہے جو تیرا دل چاہتا جب تُو مجھ سے جدائی کو چاہے گی تو میرا دل بھی کیا ہو گا تُو سے جدہ اگر چھوڑنے نہیں سکتا تُو چھوڑوں گا اس میں میری تباہی ہے بربادی ہے میری ہلاکت ہے لیکن میرا دل تیرے اتنا تابعہ ہے جو تیرا دل چاہتا ہے میرا دل بھی جب تیرا دل جدائی کو چاہے گا تو میرا دل تو تیرے تابعہ ہے وہ اسی کے مطابق کیا کرے گا جدائی کو استیار کرے گا اگرچہ اس میں میری بربادی ہے لیکن کھر بھی وہ اسی طرف کیونکہ وہ ہماری کوشی چاہتا ہے مانا سمجھ نہیں آیا بھئی وَإِن دروی ہے فَسُلِّ سِيَابِ مِن سِيَابِ کی تنسلی تو نکال لیں میرے کپڑوں کو اپنے کپڑوں سے تنسلی تو وہ جدہ ہو جائیں گے تو جدہ سیاہ بول کر ذات مراد ہے یا سیاہ بول کر دل مراد ہے دل مراد ہے بعضوں نے کہا کہ تو جدہ کر دیں میرے دل کو اپنے دل سے تو جدہ ہو جائے باقی تقریر ہو دی اچھا تنسلی فَسُلِّ یہ سیغہ کونسا ہے امر مؤنس کا اچھا بات میں کرا ہے دیکھو فَسُلِّ یہ تو ہے امر اور تنسلی یہ ہے جواب امر اور آپ نے پڑھا جواب امر بھی کیا ہوتا ہے مجزوم کیوں مجزوم ہوتا ہے ہاں وہاں در اصل یہ ادھر دیکھو یہ امر آیا آگے جواب امر یہ جو جواب امر ہے یہ ہے در اصل جزا یہاں شرط محصوب ہے کیا محصوب ہے اور شرط امر کو دیکھ کر بنا لیں گے اس امر کو دیکھ کر کیسے تو جدا کر دیں اپنے کپڑوں کو مجھ سے اگر تو جدا کرے گی تو جدا ہو جائیں گے بات سمجھ میں آگئی بھئی جیسے وہاں ہے قفا نب کی وہ بھی کیا تھا امر جواب امر نب کی اصل میں یہاں ہونی چاہیے تھی یہاں دیں امر قیف ذکر کر رہا تھا کہ ایک دن ایک ریت کے تیلے پر میری عشقہ نے مجھ پر حد سے زیادہ سختی کی اور مجھے اس نے چھوڑنے کی ایسی قسم اٹھا لی جس میں کوئی راستہ اس نے نہیں چھوڑا کوئی استثناء نہیں کیا تو اس کو امر القیف نے کہا اے فاطمہ ذرا اتمنان سے یہ نازو نقرے کچھ کم کر دو اس کو چھوڑ دو اور اگر تو نے مجھے چھوڑنے کا پکہ ارادہ کر لیا ہے تو پھر اچھے طریقے سے چھوڑ تو دو باتیں کی بھئی امر القیف نے کہ اے فاطمہ یہ نازو نقرے کچھ کم کر دے یعنی مانا یہ یا تو نازو نقرے دکھا رہی ہے اگر نازو نقرے دکھا رہی ہے تو اتنے زیادہ نہ دکھا کچھ نازو نقرے کیا کر دے کم کر دے اس دنی سختی نہ کر اور اگر تُو نے واقعی مجھے چھوڑنے کا پکہ ارادہ کر لیا ہے تو اچھے طریقے سے چھوڑ اور پھر آگے یہی بات کی کہ تجھے یا تو اس بات نے دھوکے میں ڈال دیا ہے کہ تیری محبت نے مجھے مار ڈالا ہے اور تُو میرے دل کو جو بھی حکم دیتی ہے میرا دل ویسا ہی کرتا ہے اور میں نے بتایا یہ حمزہ استفہام کے لیے ہے لیکن یہاں استفہام مقصود نہیں بلکہ یہاں ذات کو اپنے ذات سے جدا کر دے تو وہ جدا ہو جائے گی تو سیاد بول کر ذات مراد ہے یا قلب مراد ہے کہ میرے قلب کو اپنے قلب سے جدا کر دے تو وہ جدا ہو جائے گا یہ کیا مانا میں نے بتلایا کہ امرو قیس یہ کہنا چاہتا ہے میرا دل پورے طور پر تیرے قابو میں ہے اور میں تجھے ویسے چھوڑنا چاہوں تو اس کی کوئی صورت نہیں ہے کیونکہ اس میں میری ہلاکت ہے میری بربادی ہے لیکن میرا دل تو وہی چاہتا ہے جو تیرا دل چاہتا ہے اور جب تیرا دل جدائی کو چاہے گا تو میرا دل سبق میں باقائت کی شرکت کر ہمارا یہ کتاب شروحات سے حل نہیں ہوتی بھئی اچھا تو آپ بھئی دو باتیں ذکر کی دو باتیں ایک کیا یا تو نقرے دکھا رہی ہے یہ نقرے کچھ کم کر دے یا تم یہ حقیقت میں چھوڑنا چاہ رہی ہے تو پھر اچھے طریقے سے چھوڑ اگر دونوں شیر ان میں سے ایک ایک بات کے ساتھ مطالق ہیں پہلا کیا نقرے ذرا کم کر دے تو یہ نقرے کیوں دکھا رہی ہے کیونکہ تیرا یہ خیال ہے تیری محبت نے میرے دل کو مار ڈالا ہے اور میرا دل تیرے خابو میں ہے اگر کوئی عادت تجھے بری لگی ہے عادت بری لگی ہے چھوڑنا چاہتی ہے تو پھر میرا دل تو تیرے دل کے تابع ہے جب تُو چھوڑنے کا ارادہ کرے گی تو میرا دل بھی کیا کرے گا تیرے تابع ہے وہ بھی جزائی کو اختیار کرے دا سورت سمجھ میں آگے وما ذرفت عینا کی اللہ لتضریدی چلی بس کرے بھئی بھئی چلی بس بھئی حدا خوال مرا اللہ عالم بحقیقت سر کلام